عوض نامہ کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے پہلے سبسکرائب پر کلک کریں اور پھر بیل پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں ناظرین آداب آٹھ دسمبر دوہزار بیس مطابق بائیس رب سانی کے عوض نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے صفحے کی پہلی خبر میں اغبار لکھتا ہے ہفتے کو مرکزی حکومت اور کسانوں کے درمیان پانچوے دور کی باتچیت بے نتیجہ رہنے کے بعد کسانوں نے آٹھ دسمبر کو بھارت بند کی کال دی ہے کسان لیڈر نربے سنگ نے بھارت بند پر بولتے ہوئے کہا کہ ہمارا احتجاج صرف پنجاب تک محدود نہیں ہے احتجاج کو کناڑا کے وزیر آزم جسٹین بڈوڈو کے علاوہ کسانوں کو اٹھارہ پوزیشن پانچو کی حمایت حاصل ہے وہی تاجروں کی تنظیم آل انڈیا ٹریڈ یونین اور ٹرانسپورٹروں کی تنظیم آل انڈیا ٹرانسپورٹ ویل فیر اسوسییشن نے پیر کو کہا کہ دونوں تنظیم آٹھ دسمبر کو منقلت بھارت بند میں شامل نہیں ہوں گے دونوں تنظیموں نے ایک بیان میں کہا کہ کل دہلی سمیت ملک بھر کے بازار پوری طرح کھلے رہیں گے اور عام طور پر کاروباری سرگرمیات چالو رہیں گے بتا دی کہ کل بھارت بند صبح گیارہ بجے سے دو پہ تین بجے تک رہے گا مرکزی وزارت داخلہ نے منگل کو کسانوں کی تنظیم کے اپیل پر ملک بھر میں بھارت بند کے پیش نظر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو سیکیورٹی کے سخت انتظامات کرنے اور اہن برقرار رکھنے کی ہدایت دی ہے صفی کی دوسری خبر میں وزیراعظم درین مودی نے پیر کوتہ پردیش کی تاج نگری آگرہ میں میٹرو ریل پروجیکٹ کی تعمیراتی کام کا ورچوئر پروگرام کے ذریعے سنگمونیاد رکھا اس موقع پر پندروی واہنی پی اے سی پریٹ بیدان میں منعقد پروگرام میں گورنر آنندی بن پٹیل وزیراعلا یوگی عدیتنات اور مرکزی وزیر حردیب سنگھ پوری بھی موجود رہے سنگمونیاد رکھنے کے بعد وزیراعظم نے کہا کہ آگرہ میں اسمارٹ سہولیات کو فروق دینے کے لیے پہلے ہی تقریباً ایک ہزار کروڑ روپے کے پروجیکٹ پر کام چل رہا ہے گزشتہ سال جس کمانڈ اینڈ کنٹرول سنٹر کا سنگمونیاد رکھنے کا موقع ملا تھا وہ بھی اب بن کر تیار ہے آٹھ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کی قیمت یہ میٹرو پروجیکٹ آگرہ میں اسمارٹ سہولیت کے قیام سے متعلق مشن کو مضبوطی ملے گی صفحے کی زیلی سے میں سنٹرل ویسٹرہ پروجیکٹ کے تعلق سے مرکز کی حکومت کو سپریم کورٹ نے زبردست جھٹکا دیا ہے عدالت عثمہ نے پیر کے روز اس پروجیکٹ کے تحت نئے پارلیمنٹ ہاؤس کے تعمیری عمل کی شروعات کرنے کے لیے کی جانے والی تقریب کے اعلان کو لے کر مرکزی حکومت پر سخت ادا میں اتمنان کا اظہار کیا ہے اس ری ڈیولیمنٹ پلان سے جڑے کئی اشیوز عدالت عظمہ میں زیر غور ہیں سپریم کورٹ نے سنٹرل ویسٹرہ پروجیکٹ کے تحت بننے والے نئے پارلیمنٹ ہاؤس کی سنگے بنیاد کو پیر کو منظوری دے دی لیکن وہاں فیلحال کوئی بھی تعمیراتی کام شروع نہ کرنے کی ہدایت بھی دی ہے ان خبروں کے علاوہ دیگر اہم خبریں ہیں جمہ کشمیر میں پیر کو ڈسٹرک ڈیولیمنٹ کانسل انتخابات کے چوتھے مرحلے میں ووٹنگ کی شرعہ پچاس اشاریہ زیرو آٹھ فیصد درج ہوئی صوبہ کشمیر میں اکتیس اشاریہ نو پانچ فیصد جبکہ صوبہ جمہو میں انہتر اشاریہ تین ایک فیصد ووٹنگ ریکارڈ ہوئی ہے اور جمہو کشمیر کے ظلہ پونچ میں لائن آف کنٹرول پر اتوار کی صوبہ ہندوستانی حدود میں نادانستہ طور پر داخل ہونے والی پاکستان مبوزہ کشمیر کے دو کمسن بہنوں کو پیر کے روز حکام نے تحایف کے ساتھ واپس اپنے وطن بھیج دیا اور ادھنامہ کے جہانوہ صفحے پر شاہ پہلی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی دارو الحکومت پیرس کے نواح میں ایک ٹیچر کے بہیمانہ قتل اور پھر ایک جاگھر میں تین افراد کی ہلاکت کے بعد فرانسیسی حکومت کے پہ در پہ سیکیورٹی اقدامات سامنے آئے ہیں فرانسیسی صدر نے ان واقعات کے دوران یہ بھی کہا کہ مذہب اسلام کو بہرانی دور کا سامنا ہے اس بیان پر انہیں کئی مسلم ممالک کے سربراہان کے سخت جملوں کا سامنا بھی کرنا پڑا اس کے علاوہ کئی مسلمان ملکوں میں فرانسیسی مصنوعات کے بائیکارٹ کی آوازیں بھی بلند ہوئی چند روز قبل فرانسیسی وزیر داخلہ نے قریب اسی مساجد کی کڑی نگرانی اور چند ایک کو بند کرنے کا اشارہ بھی دیا ہے معروف عالم دین ابو زید نے ان حالات میں فرانسیسی حکومت اور مسلمانوں کو سہرخی مذاکرات کا مشورہ دیا ہے اس میں پہلے مقام پر انہوں نے پیرس حکومت کا کسی بغض کے بغیر یعنی کھلے انداز میں مقالمت میں شریک ہونا تجویز کیا ہے تاکہ مسلمان حکومتی دباؤ کو محسوس نہ کریں دوسرا مشورہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ تمام مساجد کے آئیمہ کی مناسب تربیت بھی ازحد ضروری ہے لمرانی اسکالر نے تیسرا مشورہ یہ دیا کہ مساجد کی بندش مسئلے کا حل نہیں بلکہ اس سے نیا تنازعہ جنم لے سکتا ہے اس تنازع میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مساجد بند کرنے کے بعد لوگ نماز اور علمہ کے تقاریر سننا نہیں چھوڑیں گے بلکہ اپنا عمل خفیہ انداز میں جاری رکھیں گے شام کے وزیر خارجہ نے اپنے دورہ تہران میں ایران کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے ایران کے وزیر خارجہ محمد جواز ذریف سے ملاقات کی فیصل مقداد ایران کے سرکاری دورے پر اتوار کو تہران پہنچے ہیں وہ اپنے اس دورے میں ایران کے مختلف علی حکام سے ہونے والی ملاقاتوں میں مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کی تقویت اور مختلف علاقائی اور بیندل اقوامی مسائل کے بارے میں گفتگو کریں گے شام کے وزیر خارجہ فیصل منگل کو ایران کی قومی سلامتی کی عالی کانسل کے سیکریٹی علی شمخانی سے بھی ملاقات اور مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے ترک حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب نے استمبول میں واقع سعودی کانسلیٹ میں قتل کیے جانے والے صحافی جمال خاشغجی کے قتل کے ایک ہفتے کے بعد ہی ثبوت مٹانے کے لیے ایک کلینپ ٹیم بھیج دی ہی جن میں ایک کیمش اور دوسرا ٹاکسیکولوجس یعنی زہریلی چیزوں کا ماہر شامل تھا اور انہیں جمال خاشغجی قتل کے ثبوت مٹانے کا ٹاسک سنپا گیا تھا ترک حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ صحافی کے قتل کے ثبوت مٹائے جانے کے لیے ٹیم بھیجنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آلہ سعودی اہدداران کو اس جرم کا علم تھا امریکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نو متخب صدر جوزف بائیڈن کی تقریب حلف برداری سے توجہ ہٹانے کے لیے ریلی نکالنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں امریکی میڈیا کے مطابق ڈونالڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے ڈرامائی انداز میں جانا چاہتے ہیں وہ جو بائیڈن کی حلف برداری میں شرکت نہ کرنے اور اس موقع پر فلوریڈا میں ریلی سے خطاب کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں ٹرمپ کیمپنز سے متعلق خبر کی وضاحت حاصل کرنے کے لیے امریکی میڈیا کے رابطہ کرنے پر ٹرمپ ذرائع کی جانب سے کسی بھی قسم کے رد عمل سے پرہیز کیا گیا متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ اسے اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے پر سائبر حملوں کا سامنا کرنا پڑا تھا متحدہ عرب امارات کی سائبر سیکورٹی کے سربراہ محمد حمد الکوائٹی نے اتوار کو دبائی میں ایک کانفرنس کے دوران کہا کہ مخالفین کی جانب سے اس وقت متحدہ عرب امارات کو سائبر حملوں کا سامنا کرنا پڑا جب ان کا ملک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے جا رہا تھا ان کے بقول یہ حملے متحدہ عرب امارات کے مخالفین کی جانب سے کیے گئے لیکن انہوں نے کسی ملک یا شخص کا نام نہیں لیا ہے ناظرین آٹھ دسمبر دوہزار بیس کے آوازنامہ کے ریاستی صفحے پر شائع ریپورٹ کے مطابق اتر پردیش کے وزیرالہ یوگی آدیتناتھ نے اپنی سرکاری رہائشگاہ پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ماغ میلہ دوہزار بیس اکیس اور زرندہ ون مطرہ میں سولہ فروی سے اٹھائیس مارچ تک منقض ہونے والے سنت سماغم دوہزار اکیس کی سبھی تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ یہ انعقاد بہت اہم ہے انہیں پریاغ راج کمب دوہزار انیس کی طرح صفائی حفاظت اور نظم و نصد کے آلہ میعار کے بنیاد پر کوویٹ پروٹیکال پر عمل کرتے ہوئے منقض کیا جائے ان دونوں انقاض کے سلسلے میں سبھی متعلقہ محکمہ اپنی سطح پر مسلسل جائزے کو یقینی بنائے انہوں نے چیف سیکریٹی کی سطح پر ہفتہوار پندرہ روزہ جائزہ میٹنگ کرتے ہوئے تیاریوں اور پیش رفت سے وزیر آلہ دفتر کو واقف کرانے کی ہدایات بھی جاری کی وزیر آلہ نے کہا کہ کوویٹ نائنٹین انفیکشن کی روک تھام کے لیے ماد میلہ اور سند سماغم میں آنے والے عقیدت مندوں کے لیے علاقے میں داخلے سے پہلے کوویٹ نائنٹین انفیکشن سے بچاؤ کے لیے آر ٹی پی سی آر سے کوویٹ ٹیسٹ لازمی طور سے ہو منفی ریپورٹ آنے سے علاقے میں داخلے میں آسانی ہوگی یہ ریپورٹ لیکن پرانی نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ ریاست کی حکومت عقیدت مندوں کی صحف اور تحفظ کے لیے بے حد حساس ہے وزیر آلہ نے کہا کہ ریاست میں کوویٹ نائنٹین انفیکشن کنٹرول کی صورت میں ہے لیکن خطرہ ابھی تلا نہیں ہے اگر کسی شخص کو آگرنائزیشن والے علاقے میں کوویٹ پازیٹو پایا جاتا ہے تو اسے فوری طور پر اسپتال بھیجا جائے بیت الخلہ وغیرہ کا وافر انتظام بھی ہونا چاہیے مزیر آلہ نے کہا کہ یکم جنوری سے سولہ فروری تک پریاغ راج میں گنگا اور یکم فروری سے اٹھائیس مارچ تک مطھرہ اور ورندہون میں جمنا کو شفاف اور رمہ دوان ہر حال میں بنانا یقینی بنائے جائے انہوں نے کہا کہ انعقاد کی مدت کے دوران کسی بھی قسم کی گندگی وہاں نہیں ہونی چاہیے اتر پردیش کے ایڈیشنل چیف سیکریٹی طب و صحت جناب امیت موہن پرساد نے لوگ بھون میں پریس نمائندوں کو خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ریاست میں کل ایک دن میں ایک لاکھ چہوالیس ہزار آٹھ سو ترپن نمونوں کی جانش کی گئی ہے ریاست میں اب تک مجموعی طور پر دو کرو چار لاکھ ترپن ہزار چھ سو سولہ نمونوں کی جانش کی جا چکی ہے اتر پردیش ملک میں کوویڈ نائنٹین کی ٹیسٹنگ کرنے میں پہلی ریاست بن گئی ہے انہوں نے بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ریاست میں کرونا انفیکشن کے ایک ہزار پانچ سو پندرہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور اب ریاست میں کوویڈ نائنٹین کا ریکاوری شرح چوران نبے پوائنٹ چھ سات فیصد ہو گیا ہے ریاست کے وزیر شہری ترقیہ جناب آشو توش ٹنڈن نے آج یہاں لکھنو واقع سرکاری رہائجگاہ پر تقریباً بارہ کروڑ روپے کی لاغت سے چھ پارکوں اور چار تعلاموں کی تحضیین کاری پاتھوے اور چہار دیواری مرمت جیسے امور کا سنگ بنیاد رکھا جس کی کل لاغت تقریباً گیارہ کروڑ سترہ لاک سے زائد ہے اس کے علاوہ ویدھار منڈل علاقہ ترقیاتی فنڈ کے تحت لال بہدر شاشتری اول اسماعیل گنج اول اور میتھلی شرن گبت وارٹو کے چھ پارک بھی شامل ہیں جس کی کل لاغت تقریباً نو سو چالیس لاکھ روپے ہے اس موقع پر جناب اٹنڈن نے کہا کہ ان تعلاموں کو بحال یعنی زندگی بخش کر ان کی مرمت اور تزیین کاری کی جائے گی ریاست کے وزیر قانون اور انصاف نیگ دہی انجینئرنگ جناب بریجے سپارٹک نے کہا کہ بھارت رتن عزت معاب پنڈت اٹل بہاری باچپئی کا لکھنوں سے بہتر مضبوط رشتہ رہا ہے ان کی بدارت لکھنوں کی ہماجہت ترقی کو کافی تیزی سے رفتار حاصل ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ بھارت رتن عزت معاب پنڈت اٹل بہاری باچپئی کی یوم پیدائش پسچیس ڈیسمبر کو مکمل ریاست میں یوم اٹل کے طور پر رہی ہے انہوں نے بتایا کہ وہ از خود فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہوں گے حکمت اتل پردیش کی جانب سے سوروک رانی نہرو اسپتال میں قصیب مقصدی اسٹور بلڈنگ کی تعمیر کے لیے چالیس پوائنڈ ایک دو دو لاکھ روپے کی رقم منظور کرتے ہوئے حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے دیوریا میں بنیادی سہت مرکز وشنو پورا بازار کی عمارت تعمیر کی باقی ماندہ رقم انناسی پوائنڈ ایک چار دو لاکھ روپے بھی جاری کر دی گئی ہے اس کے علاوہ محکمہ آب پاشی اور آبی وسائل کے ذریعے چلائی جا رہی پمپ لفٹ نہرو سرکاری ٹیوبیلو پر استعمال ہونے والے بجلی قیبت کی مالیاتی سال دو ہزار بیس اکیس میں ادائیگی کریڈٹ لیمٹ جاری کرنے کے لیے مجوزہ رقم میں سے سات ارب پچاس کروڑ روپے اتر پردیش پاور کارپوریشن لیمٹر لخنوں کو ادائیگی کیے جانے کی منظوری دیر ہی گئی ہے اور تین دسمبر دو ہزار بیس کو اس تعلق سے ضروری سرکاری حکمنامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے آب ادنامہ کے ادارتی صفحے پر ڈاکٹر سلیم خان کا مضمون ہیدر آباد منسپل کوپریشن کے الیکشن سے متعلق ہے جس کے ابتدائی کلمات اس طرح ہیں ہیدر آباد کا شمار چودہ بڑی منسپل کوپریشن میں ہوتا ہے اس کا سالانہ بجٹ چھ ہزار ایک سو پچاس کرون روپے ہے اس کی آبادی تقریباً اسی لاکھ ہے اس شہر میں پانچ پارلیمانی اور چوبیس اسیمبلی کی نشستیں ہیں یہاں پر چالیس فیصد سے زیادہ آبادی مسلمان ہیں دوہزار ساتھ سے اس کی منسپلٹی کو گریٹر ہیدر آباد نگر نکم کا نام دیا گیا اس کے ساتھ زون ہے یہاں پر ایک میئر ہوتا ہے اور ایک ڈپٹی میئر بھی ہوتا ہے فیلحال تی آر ایس کے ڈاکٹر رام موہن میئر ہے اور ڈپٹی میئر کی ذمہ داری بابا فسی الدین ادا کر رہے ہیں اب وہ نقشہ بدل جائے گا اور تی آر ایس کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کا ڈپٹی آ جائے گا بی جے پی نے اگر اس انتقابات میں تی آر ایس کی یہ درگت نہیں بنائی ہوتی تو ایم آئی ایم کو یہ موقع نہیں ملتا بی جے پی کی تقدیر فیلحال ساتھ نہیں دے رہی ہے بیہار میں اپنا وزیر اعلی بنانے کے لئے نتیش کی ٹانک ہیچ کر ان کو تیسرے نمبر پر پہنچایا مگر انہی کو وزارت اعلی کی کرسی سوپنی پڑی ہیدراباد میں ایم آئی ایم کو تیسرے مقام پر ڈھکیلا مگر اس کو ڈپٹی میئر کے اہدے کا حقدار بنا دیا اس طرح جے ڈی ایو اور ایم آئی ایم کا تو بھلا ہو گیا لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا صفحے کی شائع بقیہ دو تحریروں میں پہلی تحریر مسلم میریج ایک کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے حوالے سے اور دوسری تحریر برطانوی عوام کا غیر ذمہ دارانہ رویہ اسد مرزا کی شائع ہوئی ہے حفیظ نومانی صحفتی شجاعت کا دھنی یہ عنوان ہے ڈاکٹر عمیر منظر کے مضمون کا جو عوض نامہ کے صفحہ پانچ پر شائع ہوا ہے اپنے مضمون میں وہ رقم تراز ہیں عوض نامہ کے ادارتی صفحے پر ایک نام تقریبا ہر روز نظر آتا اور وہ تھا حفیظ نومانی کا کبھی کبھی خالی وقت میں ان کا کولم پڑھ لیتا پھر ایسا ہوا کہ یہ کبھی کبھی اکثر ہونے لگا یہاں تک کی ان کا کولم پڑھنے کی عادت اس طرح ہو گئی کہ پہلے صفحے کے بعد حفیظ نومانی کے کولم پر نگاہ جاتی اور جب کبھی اسے نہیں پاتا تو اقبار پھیکا پھیکا لگتا حالانکہ عوض نامہ کے صفحات پر سب کچھ معمول کے مطابق ہوتا حفیظ نومانی کے کولم کے علاوہ غالباً دوزار چودہ میں حفیظ نومانی سے ملاقات ہوئی جو قربت کا ذریعہ بن گئی اس دوران ان کی شخصیت کا بنیادی جوہر سراپا انکسار اور اخلاص کا تھا سامنے آیا انہوں نے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ ہر اعتبار سے بڑے ہیں بیٹو کی سعادت مندی پر انہیں فخر تھا مگر اس کے علاوہ کبھی کسی ایسی بات کا ذکر نہیں کیا جس میں کی فخریہ انصر شامل ہو شیر و عدب سے حفیظ نومانی کا گہرا تعلق تھا مدرسے کی تعلیم اور اس زمانے کے عام محول لے انہیں اردو شیر و عدب کا گرویدہ اور شہدائی بنا رکھا تھا وہ مشاعروں کے دلدادہ نیز لکھنو سے سنبھل تک کے بے شمار اہم مشاعروں کے منتظم کی حیثیت سے بھی جانے جاتے تھے آزادی کے بعد کا لکھنو جو شیر و عدب کے تجربے کے ساتھ ساتھ اردو زبان کے تحفظ اور اس کے فروغ کے لیے برپا ہونے والی تحریکوں کے لیے یادگار ہے حفیظ نومانی نے ان سرگرمیوں میں بھرپورستہ لیا مکتب دین و عدب، عبداللہ ہوتل، عمر انصاری کے گھر کی یادگار نشستوں نے ان کی شیری مزاج کو مزید جلا بخشی اس کے علاوہ صفحے پر یہ عشق نہیں آسا انوان کے ساتھ محمد فیصل کا افثانہ اور علیگر کے محمد عادل فراز کے کسان انوان سے نزب بھی یہاں موجود ہے اوہ دھناوہ کے صفحے آقے پر شائع ریپورٹ کے مطابق کسانوں کی حمایت میں نکالے جانے والے کسان مورچہ میں شرکت کی غرض سے قنوش کے لیے نکلے مشٹر یادو کو جب پولیس نے راستے میں روک لیا تو وہ اپنے حامیوں کے ساتھ راج بھون کراسنگ پر دھرنے پر بیٹھ گئے پولیس نے اس پی کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے لاتھیر چارج بھی کیا کارکن حکومت مخالف نارے بازی بھی کر رہے تھے پولیس لاتھیر چارج میں متعدد کارکنان زخمی ہوئے ہیں تقریباً ایک گھنٹے کے ڈرامے کے بعد مشٹر یادو کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور ان کے حامیوں سمیت انہیں ایکو گارڈن لے کر چلی گئی بہجن سماج پارٹی سپریمو مایہ وطی نے منگل کو مجووزہ کسانوں کے بھارت بند کو حمایت دینے کا اعلان کیا ہے محترمہ مایہ وطی نے پیر کو اپنے ٹوٹ میں لکھا کہ ذراع سے متعلق تینوں نئے قوانین کی واپسی کے سلسلے میں پورے ملک میں کسان سراپا احتجاج ہیں کسان تنظیموں نے آہ دسمبر کو بھارت بند کا اعلان کیا ہے بی ایس پی اس کی حمایت کرتی ہے ساتھ ہی مرکز سے کسانوں کے مطالبے کو ماننے کی دوبارہ اپیل بھی کرتی ہے کسان تنظیموں کے ذریعے بھارت بند کو کامیاب بنانے کے لیے ریاستی صدر عجر کمان للو کی ہدایت کے مطابق پوری ریاست میں زلہ اور شہر کانگریس کمیٹیوں کے مشترکہ قیادت میں کانگریسی کل آہ دسمبر کو دھرنا دیں گے اور کسان تنظیموں کی اس بند تحریک کو اپنا مکمل تعاون دینے کے لیے کسانوں کے حق میں آواز اٹھائیں گے انہوں نے کہا کہ ہم کسان تنظیموں کی اپیل پر بھارت بند کے اعلان کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور کانگریس کے کارکران اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے جمہوری اور پر امن انداز میں کسانوں کی آواز کی بھرپور حمایت کریں گے رضوان احمد ڈاریٹر آئی ایس اردو اسٹڈی سینٹر اردو اکایڈمی اتر پردیش نے کہا ہے کہ ڈارٹر کلب سادق نے اپنی پوری زندگی فروغ تعلیم انسانیت نوازی اور خدمت خلق میں گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوئے مرہوم کی گرائے قدر خدمات تاریخ کے صفحات میں ذریعی الفاظ میں لکھی جائے گی اس لیے کہ ڈارٹر کلب سادق نے ہندو مسلم ایکتہ اور انسانیت کے فلاح و بہبوت کے لیے جو مثالی کارنامہ انجام دیئے ہیں وہ نسل نو کے لیے مشعل راہ ہیں سابق ڈی جی پی اتر پردیش آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورٹ کے نائب صدر ڈاکٹر کلب سادق کے ثانیہ ارتحال پر کاروانے سرسید کے زیر احتمام شاداب کالونی میں منعقضہ جلسہ تازیت میں صدارتی خطاب کر رہے تھے اس موقع پر کلب سبتہ نوری نے کہا کہ والد مرہوم نے بڑی خاموشی اور عملی طور پر خدمت خلق اور اہم تعلیمی خدمات انجام دی جسٹیج بیڈی نقوی ڈاکٹر شکیل الرحمان قدوائی واصف فاروقی پرویز ملک زادہ سماجی کارکن ایم اس حاشمی قومی اکتہ فورم کے شیئرمن راشد آزمی آفتاب حیدر عروسہ رانہ روبینہ مرتضہ سماجی کارکن میراج حیدر اور سید ریحان مسود وغیرہ نے بھی اپنے تازیتی تاثرات پیش کیے مولانا سید کلب سادق مرہوم کی یاد میں ادارہ مقصد حسینی کشمیری محلہ لکھنوں کی جانب سے کل بعد نماز مغربین مسجد قدم رسول میں ایک تازیتی جلسہ اور مجلس سید شہدہ کا انعقاد کیا گیا جس میں شہر کے مختلف علماء اکرام نے شرکت کی جلسے کا آغاز تلاوت کلام الہی سے ہوا تمام علماء اکرام نے مولانا قلب سادق صاحب کی خدمات کا ذکر کیا مجلس علماء ہندی کے سیکرٹی آفتاب شریعت مولانا سید کلب جواد نے مولانا سادق کے سلسلے میں کہا کہ مرہوم تعلیم اور اتحاد کے عظیم نمائندے تھے انہوں نے ہمیشہ قوم و ملت میں یک جہتی کو قائم رکھنے پر زور دیا مولانا قلب جواد نے کہا کہ ڈاکٹر قلب سادق لوگوں کے بیجات اپسنوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے کان بند رکھتے ہوئے ہمیشہ اپنے مقصد میں آگے بھوتے رہے اسی لئے وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے اگر ہم بھی حرکس و ناقص کی بات پر بھیان دینے لگے تو ہماری ترقی کی رفتار مدھم پہ جائے گی اس لئے ہمیں صرف اپنی منزل کے جانب رمضانہ رہنا چاہیے مولانا فیروز حسین مولانا مندر علی عارفی ڈاکٹر حیدر اور ادارے کے صدر مولانا سید رضا حسین رزوی نے بھی اپنے تأثیرات پیش کیے گھر بیٹے گروسری اور گھر کا سارا سامان فورن اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لئے ہمارے وارس اپ نمبر 639-402-7918 پر آرڈر کر سکتے ہیں ہمیں پھرکنے اور ہماری حوصلہ وزائی کے لئے ایک بار موقع ضرور دیں